چین کا راشترپتی ہونا ہی تانہ شاہ ہونے کی شرط ہے جی نہیں جنپنگ کے تانہ شاہ بننے کی کہانی ان کے لڑکپن کے دنوں سے جڑی ہوئی ہے جنپنگ کے لڑکپن میں کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے خون کے گھوٹ پیئے اور پھر دوسروں کو خون کے گھوٹ پلانے کی پرتگیا کر ڈالی جنپنگ آج پوری مانوتا کو خون کے گھوٹ پلا رہے ہیں اور مہا شکتی امریکہ سے لے کر ان کے تمام دشمن بے بس ہیں آخر ایسا کیا ہوا جس نے چین کے راشترپتی شی جنپنگ کے اندر تانہ شاہ بننے کی یہ آگ پیدا کی یہ سنسکار کہاں سے آئے جاننے کے لیے دیکھئے ٹیلی سریز کا یہ اپیسوڈ رکت بیج میڈ ان چائنہ تب جنپنگ نو پرس کے تھے چین کے ستہ کے گلیاروں میں انہیں راج گمار کہا جاتا تھا یہ وہ دور تھا جب ماو اور چین ایک دوسرے کے پریائے واچی تھے اس دور میں ماو کی زبان ہی چین کا سمویتھان تھا لیکن وقت کے اسی موڑ پر شی جنپنگ کے پتا نے چین کے سروشکتیمان نیتا ماو کی خلافت کر دی ماو کی آلوچنا کرنے والے اوپر نیاس کا سمرتن کرنا پریوار کو بھاری پڑا چینپنگ پریوار کو جگہ جگہ اپمانک کیا جانے لگا اسی دور میں چینپنگ کے پتا جیل تک بھیجی گئے اسی بیچ 1966 میں چین کی پرسید سانسکرتک کرانتی ہوئی اس کے دہت شہری ہواوں کو چین کے گرامینڈ علاقوں میں بھیجا گیا 1979 شانکشی پرانت چین اگلے چھ سات برسوں تک ستہ کے راجکمار رہے شی جنپنگ کا مقدر اسی گفہ میں مقرر ہو چکا تھا بیجنگ میں جنمے اور پلے بڑھے سولہ سال کے شی جنپنگ کے لیے یہ ترسکار سے پہلا سامنا تھا وہ اکیلے نہیں تھے ان کے جیسے ہزاروں شہری نوجوان سانسکرتک کرانتی کے تحت کاؤں پھیجے جا رہے تھے رشتہ دار جنپنگ کو بیجنگ ریلوے سٹیشن پر چھوڑنے آئے سارے نوجوان پریوار والوں کو دیکھ کر رو رہے تھے گھر والے رو رہے تھے پوری ٹرین میں ایک جنپنگ تھے جو مسکرا رہے تھے گھر والوں نے مسکراہت کی وجہ پوچھی تو جنپنگ بولے جو جینا چاہتے وہ رو رہے تھے میں جینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں ٹرین شانکسی کے لیے روانہ ہوئے وہاں ایک پتھر اور مٹی سے بنی گفہ میں مٹی کے بستر پر جنپنگ سونے کے لیے مجبور تھے یہ وہ حالات تھے جس کے وہ عادی نہیں تھے لہٰذا تین مہینے بعد ہی جنپنگ بیجنگ بھاگ آئے بیجنگ میں انہیں گرفتار کر لیا گیا چھے مہینے جیل میں رکھا گیا لیاں جیہے گاؤں جیل سے چھوٹ کر جنپنگ پھر شانکسی کے لیاں جیہے گاؤں میں پہنچے اور اس طرح ان کی زندگی رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگی جس کے وہ عادی نہیں تھے وہ امتحان اب شروع ہو چکا تھا جنپنگ نے اگلے چار سال خریبی ہانڈ توڑ محنت کے بیچ گزارے لیکن اس تجربے نے جنپنگ کو آزاد خیال والا مضبوط اور اونچے ارادوں کو ساکار کرنے والا نوجوان بنایا یہ انہی جنپنگ کو لیہانجے گاؤں میں سانچے میں ڈھالا جا رہا تھا چوکلے کچھ دشکوں بعد اپنے ارادوں سے پوری دنیا میں تراہمہ مچانے والے تھے ایک کروڑ دیش کا نوجوان گاؤں کی مٹی میں کروڑتم شاشکوں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بے قرار تھا چائنیز کا حاوت ہے خون کا گھونٹ پی کر جیا ہے اس لیے آنے والی نسلوں کو بھی خون کے گھونٹ پی لاؤنے یہیں جنپنگ کے چائنیز سنسکار تھے چار سال بعد انیس سو تھی چین کی سانسکرتک کرانتی تھمتی جا رہی تھی گاؤں سے شہری نوجوان گھر لوٹ رہے تھے جنپنگ نے بھی بیجنگ لوٹنے کا فیصلہ کیا گاؤں میں جنپنگ کے ساتھی بیجنگ لوٹ کر عیش و آرام کے دنیا میں خونے کے لیے بیچین تھے انہیں سانسکرتک کرانتی میں گوائیں برسوں کی قسک پوری کرنے تھے وہ جیون میں موج کرنا چاہتے تھے لیکن سفر کے دوران جنپنگ کے ایک دوست نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہا چاہتے ہو جنپنگ کا جواب تھا میں کٹر گومریڈ سے ہی کٹر بنوں میں کمیونسٹ پارٹی کی وچار دھارا کو سختی سے اپنا ہوں آئے پل بیکیں ریڈر دین ریڈ فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر